السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے اور اس نے وہاں پر نقلی دانت لگایا ہے اب جہاں پہ دانت لگا ہے تو وضو یا غسل کرتے وقت اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے یعنی جس جگہ دانت لگا ہے اس جگہ مسوڑے میں تو اس صورت میں وضو یا غسل ہوگا یا نہیں اگر وہ دانت باہر نکل سکتا ہے اور پھر بعد میں اگر لگانا چاہے تو لگ بھی سکتا ہے کیونکہ بہت سارے دانت ایسے بھی آتے ہیں جو نکلتے بھی ہیں لگتے بھی ہیں تو اس کے اوپر فرض ہے کہ غسل میں اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دانت نکال کر اچھی طرح سے کلی کریں اور اگر دانت بالکل فکس ہے نکل نہیں سکتا ہے تو پھر یہ عزر ہے اور یہ اس کے لئے معاف ہے اسی حالت میں یعنی دانت لگا ہوا ہے نکل نہیں سکتا ہے تو وہ یوں ہی غرارہ کلی وغیرہ کر لے غسل میں اس کا غسل ہو جائے گا کیونکہ یہ عزر ہے اور یہ معاف ہے